بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے چہرے پر ناک کے ایریا میں تل ہے صرف نوز پہ نتنے کے اوپر کہیں بھی تل ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں یہ بات یاد رکھی اللہ نے کوئی چیز بے معنی نہیں فرمائی کیونکہ یہ مصوری کائنات اس مصوروں کے مصور کی ہے کہ جس نے سے تخلیق فرمائے اس لئے اس کی کوئی چیز بے معنی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی مصوری کو بے معنی کہنے والا یا والی میرے نزدیک بے معنی ہے ناک پر تل ہونا مرد ہو یا عورت ہو اس بات کی علامت ہے کہ آپ مزاج میں بہت نخرے والے ہوں گے آپ کو کوئی چیز اپنی رسپیکٹ سے کم پرداشت نہیں ہوگی اس سے میرا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ انسان کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہونا چاہیے نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ ہر چیز سے زیادہ ہر چیز کی زندگی میں اہمیت سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنی عزت کے بعد رکھتے ہیں ان کو کوئی فیصلہ بھی اپنی عزت کے بعد قبول ہوتا چاہے وہ ان کی اولاد ہو چاہے وہ ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ان کی فیملی میں ہو ان کے بزنس میں ہو وہ بڑی سے اچھی سے اچھی نوکری اچھے سے اچھا دوست اچھے سے اچھی بات اچھی سے اچھی محفل اچھی سے اچھی نشست صرف اپنی عزت پر حل کسی بات آنے پر ضائع کرنے پر چھوڑ دینے پر اس کو زندگی بھر کے لیے ڈسکنیٹ کر دینے پر تیار ہو جاتے ہیں ایسی لڑکیاں خاص طور پر جن کی ناک پر تل ہو وہ اپنی میرٹل لائف میں بہت زیادہ ٹربلنس کے بعد ایک سٹیٹس ایسا حاصل کرتی ہیں کہ ان میں تحمل مزاجی آتی ہے اگین تل جب میننگ فل کنسیڈر ہوں گے جب وہ بچے یا بچی میں سات برس کے بعد نمودار ہوتے ہیں پندرہ بیس سال کے بعد ہونے والے تل تو پھر خون کی ڈیفیشنسی یا کمزوری کی علامت کریں گے لیکن تل کی کنسیڈریشن میننگ جب لیا جائے گا جب اب بچوں میں سات برس کے بعد نمودار ہو جاتے ہیں تو وہ پرسنالیٹی کا پختگی کا اور ایک سٹرونگ علامت کا حصہ ہوتے ہیں جن مردوں کی ناک پر تل ہوتا ہے وہ بھی جب بھی ناکام ہوئے اپنی عزت پر دشمنیہ لینے کی وجہ سے ان کی چاہے ڈومیسٹک ایشیوز ہوں چاہے ان کے بہار کے فارن ایشیوز ہوں جب بھی وہ پریشان پشمان نقصان کا شکار ہوئے ہمیشہ اپنی عزت دیکھئے تحمل مزاجی پیشنس اتنا بڑا ویپن ہے ایک مومن کا کہ مولا کائنات نے فرمائے جب تم سبر کرو تو اپنے آپ کو کامیابی کی مبارک بات دو سبر کرنے کا بہت اہم ترین ٹول جو ہے وہ تحمل مزاجی ہے تحمل مزاجی مولا کائنات فرماتے ہیں بزدلی نہیں ہے بلکہ انسان کا جاہل کی بات کو سن کر خاموش رہنا اس کی عقل کا صدقہ ہے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں اور عقل مند کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کے سامنے جب کوئی بات کوئی جاہل عقل مند کے سامنے بات کرے اور آپ کو ایک سی جہالت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ جو اپنی عقل کا صدقہ دینا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے اس کی بات کو خاموشی سے سنیں اس کے وقت کو گزرنے دیں یہ آپ کی عقل کا صدقہ ہو جائے گا کہ آپ نے ایک جاہل کی بات کو برداشت کیا یہ تحمل ہے یہ بزدلی نہیں ہے سو ناک پر تل کا ہونا جو لوگ اس علامت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے وہ زندگی میں بہت ٹھوکرے کھاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہ حافظ یا غازی